دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں مہران گردر کے اتیاز کے بارے میں یہ ہے بھارت کے وشالتم کلوں میں سے ایک ہے اس کا نرمان 1469 میں راو جودہ نے کیا تھا یہ کلہ سہر سے 410 فٹ کی مچائیوہ رشتت ہے اور یہ موٹی دیواروں سے چاروں اور سے گھرا ہوا ہے اس محل کی سیما کے اندر ہی بہت سارے محل بنے ہوئے ہیں جو وشیست ہے اپنی شاندار نکاسی کے لیے جانے جاتے ہیں بھتے پال گیٹ کا نرمان مہراجہ عجید سنگھ نے مغلوں کی ہار کی یاد میں بنوایا تھا اور کلے پر پائے جانے والے احتیلی کے نشان آج بھی ہمیں آکرشت کرتے ہیں سہر کے نچلے بھاگ سے ہی کلے میں آنے کے لیے ایک گمہودار راستہ بھی ہے جیپور کے سینکو دوارہ توپ کے گولو دوارہ کیے گئے آکرمن کی جھلکیاں آج بھی ہمیں اس پر شٹوپ سے دکھائی دیتی ہے اس قلے کے بائیں طرف کیرت سنگھ سوڑا کی چھتری ہے جو ایک سینک تھا اور جس نے میرانگرد قلے کی رکشہ کرتے ہوئے اپنی جان دے دی تھی اس قلے میں کل سات دروازے ہیں جن میں جیپال گیٹ کا بھی سماویس ہے جسے مہراجہ مان سنگھ نے جیپور اور بیکانیر کی سینہ پر ملی جیت کے بعد بنوایا تھا کہا جاتا ہے کہ یہاں اس اسطان سے معنوبستیوں کو گستاپت ہونا پڑا تھا میرانگرد قلے کا میوجیم راجستان کے بہترین اور سب سے پرسید میوجیم میں سے ایک ہے قلے کے میوجیم کے ایک ویبھاگ میں پرانے ساہی پالکیوں کو رکھا گیا ہے جن میں وشترت گمبدکار مہاڈول پالکی کا بھی سماویش ہے جنہیں سترہ سو تیس میں گزرات کے گورنر سے یودھ میں جیتا گیا تھا راٹھوڑ ونس کے مکھے راو جودہ کو بھارت میں جودھپور کے نرمان کا سرح دیا جاتا ہے چودہ سو انسٹ میں انہوں نے جودھپور یعنی پراشین سمیہ میں جودھپور ماروار کے نام سے جانا جاتا تھا اس کی خود کی تھی اور رنمل کے چوبیس پتروں میں سے ایک تھے اور پندرہ میں راٹھوڑ ساسک بنے اور سنگہ سن کے ویلے کے ایک سال بعد راو جودھپور نے اپنی رازدانی کو جودھپور کی سرکشت جگہ پر استعبت کرنے کا نینے لیا کیونکہ ان کے انسار ہجاروں سال پرانا منڈور قلعہ ان کے لئے زیادہ سرکشت نہیں تھا بھروشے مندل ساہیک راو نارا کے ساتھ میوار سینہ کو منڈور میں ہی دبا دیا گیا اور اسی کے ساتھ راو جودھا نے راو نارا کو دیوان کا سیرسک دیا گیا اور راو نارا کی سائتہ سے ایک مئی چودہ سو انسٹ کو کھلے کے آدار کے نیو جودھا دوارہ منڈور کے دکشن میں دکشن سے نو کلومیٹر دور چٹانی پہاڑی پر رکھی گئی اور اسی پہاڑی کو چڑیا ٹوک پہاڑی یا پکشیوں کے پہاڑ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس کلے کی جگہ پر ہی چڑیا نارا جی نام کے ایک سنیاسی کو پکشیوں کا بھگوان بھی کہا جاتا تھا اور بعد میں چڑیا نارا جی کو جب پہاڑ سے چلے جانے کے لئے جبردستی کہا گیا تب انہوں نے راو جودھا کو ساپ دیتے ہوئے کہا کہ جودھا ہو سکتا ہے کبھی تمہارے گھڑ میں پانے کی کمی محسوس ہوگی سنیاسی کے سمادان کے لئے انہوں نے کلے میں گھپا کے پاس مندر بھی بنوائے اور جس کا اپیوک سنیاسی دھیان لگانے کے لئے کیا گرتے تھے کہا جاتا ہے تب سے اس چھتر میں پانی کی شدہ کمی بنی رہتی ہے اس کلے کی اونچائے کتب منار سے بھی آدھگ ہے اس کلے کی سرکشا کے لئے راجہ رام میگوال نام کے گھپی کو اس کلے کی نیو میں جندہ دفنا دیا گیا تھا موسیقی 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 موسیقی